جو باتیں میں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے سننے کی بھی توفیق اتا فرمائے اور اللہ اس کو سمجھنے کی بھی توفیق اتا فرمائے اور گزالش ہے میری سب سے آپ کوئی بھی ہوں گے آج ذرا دل کا جو پیپر ہے نا اس کو تھوڑا صاف کر کے سنو کیونکہ آج میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو اللہ نے خوران میں بتایا ہے حدیث میں بولے تو تھوڑا ٹینشن ہوتا بعض نہیں ضعیف حدیث ہے بلے تو آج اپن حدیث سے بات نہیں کریں گے خالی خوران سے بات کریں گے خالی خوران سے بات کریں گے انشاءاللہ اور اللہ کے فضل سے سرکار کے صدقے میں تھوڑا دل کو سرا صاف رکھ کے سنو میں کو لکو مانو اس کو مان لو جس کو منوانے کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنایا ہے تو اب دیکھو اللہ نے اپنے لیے صرف ایک ذات بنائی اور اس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ اللہ نے اپنے لیے صرف حضور کو بنایا بس صرف حضور کو بنایا اور حضور کے لیے پوری کائنات کو بنایا بات سمجھ میں آگئی نا تو اب آئیے اللہ رب العزت نے خوران پاک میں ارشاد فرما کنتم خیر امت تم سب سے بہترین امت ہو تم سب سے زور سے بولو تم سب سے بہترین امت ہو اب آپ ذرا غور کرتے چلیے گا اللہ رب العزت اس میں پہلے ہماری عظمت بیان کر رہے یہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو یہ ہماری فضیلت کو بیان کیا ہماری عظمت کو بیان کیا ہماری شان کو بیان کیا ہمارے درجات کو بیان کیا ہمارے اوپر ہونے والے انعام و فضل کو بیان کیا اب اس کے بعد اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ذمہ داری بیان کر رہا ہے جب تم بہترین بن کے پیدا ہو گئے ہو تو اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کیا اخرجت للناس تأمرونا بالمعروفی وتنہونا عن المنکر ہم نے تم کو اس لیے بھیجا کہ تم لوگوں کو بلاؤ لوگوں کو دعوت دو لوگوں کے لیے بھیجا کیا کرنے کے لیے لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو برائی سے نیکی کی دعوت دو اب ذرا خور کیجئے اللہ ہماری ڈیوٹی بعد میں بیان کر رہا ہے فضیلت پہلے بیان کر رہا ہے پہلے تم کون ہے تم کو حساس دلا رہا ہے تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو اچھا ہم نے پوچھا اے اللہ اے اللہ کیا تیری خدرت کے خربان جائیں تیرے فضل و کرم کے خربان جائیں مولا ہم سب سے بہتر رب نے کہا ہاں تم سب سے بہتر حالانکہ آپ غور کیجئے گا ہم میں کئی ایسے لوگ ہیں جو شراب پی رہے ہیں کیا پی رہے ہیں پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے تم بہترین ہو کئی ایسے لوگ ہیں ہم میں زنا کر رہے ہیں چوری کر رہے ہیں پھر پلٹ کے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو ہم میں کچھ ایسے لوگ ہیں ڈرکس کر رہے ہیں گانچے کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کئی تو پٹھے ایسے ہیں یہاں پہ فیلوقات جو جمعہ پڑھا تو پھر جمعہ پڑھتا ہوں نے مگر پھر بھی خدای رب زلجلال کا خطاب سنو رب فرما رہا ہے تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو ارے گناہ کرنے کے باوجود بھی رب کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو اور ایک بات سنو خطاب پہلے آیا امت باد میں آئی ہم لوگ تو باد میں آئے نا ہم تو چودہ سو سال کے بعد آ رہے ہیں مگر خطاب تو زمانے مصطفیہ میں آ رہا ہے فضیلت پہلے آ رہی ہے امت باد میں آ رہی ہے رتبہ پہلے آ رہا ہے امت باد میں آ رہی ہے ہم نے پوچھا اے اللہ ہم تو گناہگار ہیں ہم غطاکار ہیں ہم سیاہکار ہیں مولا ہم میں کئی بے نمازی بھی بیٹھے ہیں کوئی جھرہ پینے والا بھی بیٹھا ہے جواری بھی بیٹھا ہے کبابی بھی بیٹھا ہے اے اللہ ماں باپ کا نافرمان بھی بیٹھا ہے بیوی بچوں کو ستانے والا بھی بیٹھا ہے پڑوسیوں پہ ظلم کرنے والا بھی بیٹھا ہے پھر بھی مولا تو کہہ رہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو آخر اے اللہ یہ مسئلہ کیا ہے تو بارگاہ الہی سے جواب آیا بندے تُو نے خوران کیا غور سے نہیں پڑا ہم نے کہا اے اللہ خوران کو ہم نے غور سے پڑا ہے تو رب نے کہا ذرا غور تو کر قلتم خیر امت میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تم سب سے بہترین کیا ہو کیا ہو ذرا ذرا زور سے کیا ہو دیکھو میں بولا بیٹا تو نسبت کس کی طرف ہے سمجھ دار لوگاں ہیں پر بھانی میں بیٹا بولے تو نسبت کس کی طرف ہوئی باپ کی طرف میں بولا شوہر نسبت کس کی طرف ہوئی بیوی کی طرف میں بولا ماں نسبت کس کی طرف ہوئی اولاد کی طرف میں بولا پوترا نسبت کس کی طرف ہوئی دادا کی طرف اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کنتم خیرہ امت کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو تو نسبت کس کی طرف ہوئی مصطفیٰ کی طرف پیارے نبی کی طرف ارے رب بتلانا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے خطاؤں کو دے کر تمہارے گناہوں کو دے کر تمہاری سیاہ کاریوں کو دے کر تمہاری بدکاریوں کو دے کر خطاب نہیں کیا گیا تمہیں مصطفیٰ کی امت میں دیکھ کر خطاب کیا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیرہ امت اخرجت للناس تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو تعمرون بالمعروف اللہ پر ایمان لانے کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کے لئے ہمیت بھی ہو اور ہمیت یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنے کا اور لوگوں کو بھی حکم دیا جائے عرض کی جائے جس کی جو ذمہ داری وہ پوری کریں حکمران ظاہر ہے آرڈر کے ذریعے کرے گا باپ اپنے گھر میں حکم کے ذریعے کرے گا اولاد باپ اور ماں کے سامنے جو ہے وہ عرض کریں گے اور برائی سے روکیں تو پھر ان کا ایمان لانا جو ہے نا وہ واقعی اس چیز کا پروف ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹاپ پرارٹی سمجھتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے اس شخص نے ایمان کی حلاوہ چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہیں نمبر ایک اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں نمبر دو اس کی دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات ہو اور نمبر تھری کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا دین نہ چھوڑے جس میں تین یہ باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاز چکھے گا دوسری بات کیا ہوئی کہ دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات تو جب کبھی بھی برائی دیکھے تو ظاہر ہے وہ اللہ کے ریفرنس سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے گا اور یہ اس امت کا منصب ہے جس کی وجہ سے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ تمام پیغمبروں کی امتوں سے بہتر ہے ویسے پبلک کو تو یہ کہانی کرائے گئی ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اس لیے ہمارا مرتبہ اگلی امتوں سے بڑھ کر ہے یہ آدھا سچ ہے پورا سچ یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے کیامت تک انبیاء کا سلسلہ بین ہو چکا ہے تو نبیوں والا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ٹرانسفر ہو گیا ہے تو جب اس امت نے نبیوں والا کام کرنا ہے تو ان کا سٹیٹس اگلے انبیاء کی امتوں سے بڑھ گیا ہے ویسے اگلے انبیاء کی امتیں بھی نیکی کا کام کرتی تھی لیکن ان کی رسپونسبلیٹی اس لیول کی نہیں تھی جو ہماری امت پہ آئی ہے کیوں اگلے انبیاء کسی قوم اور قبیلے کی طرف آتے تھے تو قرآن میں ہے نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَاجْتَنِبُ التَّاغُوتِ ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا اس بنیادی دعوت کے ساتھ کے عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے مخالفت پہ جو تاغوت کھڑے ہیں ان کی نفی کرو وَإِمْ مِّنْ اُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرَ کوئی امت نہیں گزری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجاؤ لیکن وہ اپنے قوم قبیلے علاقے کے لیے ہوتے تھے پوری انسانیت کے لیے وہ پیغمبر نہیں ہوتے تھے پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی پیغمبر ہے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِّنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں سارے جہان والوں کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ قرآن تو نہیں ہے نصیحت اور یہ آیت رسول اللہ کی طرف بھی لوٹتی ہے کہ رسول اللہ تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے تو چونکہ سارے کے لیے ہیں تو آپ تو ظاہر دنیا سے چلے گئے ہیں ہم لوگ تو بعد میں آئے ہیں ہم لوگوں تک بات پوچانا امت کی ذمہ داری ہے اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں تک بات پوچانا ہماری ذمہ داری ہے اس حوالے سے میں نے بخاری اور مسلم کی کئی احادیث حجت الودا کا خطبہ نبی الاسلام کا یوم النہر کا خطبہ پچھلی کلاس کے اندر کور کیا ہے میں آج اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا بارل یہ ایک بہت بڑا منصب ہے جس کی وجہ سے یہ امت اگلی امتوں پر بازی لے گئی کہ اس کو نبیوں علا کام ٹرانسفر ہوا ہے اور وہ نبیوں علا کام اس وجہ سے ٹرانسفر ہوا کہ نبی الاسلام خاتم النبیین ہے اس وجہ سے یہ امت افضل ہو گئی اگلی امتوں سے تو ہماری جو افضلیت ہے وہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ہے ہماری افضلیت اس لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کچھ بھی ہے اللہ تیرے معبوب کی امت سے ہیں ہم نے تو کوئی نہیں سیدھے راستے پیانا نبی الاسلام کی نسبت وہ نسبت جو ہے وہ اس کام کی وجہ سے یہ بڑی نسبت ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اسے عربی میں کہا جاتا ہے امر بالمعروف حکم دینا معروف نیکی کے کاموں کا ونہی عن المنکر اور روکنا منکر سے انکار کی گئی چیزوں سے برائی سے